گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنٹ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین اس سال کے آغاز میں ہم جس بات پہ زیادہ فوکس کریں گے اگر ہماری ذنیوں میں سپیرچل ڈسیپلنز نہیں ہیں پھر ہماری جو ورث ہے وہ کم ہے ہماری جو ویلیو ہیں کنگڈم کے لیے اور اپنی جو ہماری روحانی ترقی ہے وہ بہت محدود ہوگی سو اس سال کے آغاز میں ہم کچھ فوکس کریں گے کہ کون سے سپیرچل ڈسیپلنز ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے اور کہ ان ڈسیپلنز کو ہمیں اپنی زندگی میں امپروف کرنے کی ضرورت ہے تو آج ہم دیکھیں گے خدا کا کلام ہجی نبی کی معرفت کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پانچویں آئیت سو اس چیپٹر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا سے دور جا چکی ہے they are living their own lives اور جو ایک major problem ہے ان کے ساتھ کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں کیلیس ہیں اور اس تعلق سے یہ جو ہجی کا پہلا باب ہے ان کو ویڈنس دیتا ہے خدا چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنی ذنیوں پر ریفلیکٹ کریں اپنی ذنیوں پر غور کریں کہ خدا کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے سو ایماندار ہوتے ہوئے اور مسیح ہوتے ہوئے ہم سب کی زنگیوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بار بار چیک کرتے رہیں ریفلیکٹ کرتے رہیں کنسیڈر کرتے رہیں کیونکہ اگر خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹھیک ہے ہمارے سارے رشتے ٹھیک ہوں گے ہماری اپروچ ٹھیک ہوگی ہمارا کریکٹر ٹھیک رہے گا اور ہم رائٹ ڈیریکشن اور ڈیمینشن میں بڑھتے رہیں گے تو ہر سال کے اغاز میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ خدا باب کے ساتھ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ کیسا ہے اور ہم اپنی زنگیوں پر ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں کیا ہم ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اپنی زنگی میں روحانی زنگی میں اور ہمارا کرتے رہے ہیں یا ہمارا کرتے رہے ہیں اور ہمارا کرتے رہے ہیں اور ہمارا ہے کہ کھدا کے ساتھ کوئی جو ہے میکیے تو ہم پانچویں اینٹ پڑھیں گے یہ گیائے چیپٹر وان ورس فائیم اور اب رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو آمین سو اسرائیل کا خدا ان سے یہ فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو انگلیش میں ہے consider your way how you are walking with me how you are behaving with me how you are dealing with me اور اگر یہ آپ سارا چپٹر دیکھیں تو خدا بسیکلی بنی اسرائیل سے نراز ہے اور انہیں کیا کہہ رہا ہے اپنی روش پر غور کرو سو یہ پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی روش پر غور کرنے کی ضرورت ہے again and again ہمیں خدا کی حضور میں آنے کی اور ٹھہرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بات پہ reflect کر سکیں غور کر سکیں کہ ہم کس طور سے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں سوچاندی questions اس نئے سال کے دن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان سوالات کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی زنگی میں آپ ان پر غور کرتے رہے اس سال میں آپ ان questions پر غور کرتے رہے کہ according to them where do you stand اور یا آپ کو کن اور areas میں improvement کی محنت کی اور جدو جہد کرنے کی ضرورت ہے number one پہلا سوال یہ ہے کہ اس سال آپ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں جس کے result میں یا جس کی وجہ سے خدا کی جو satisfaction ہے آپ کی زنگی میں بڑھ جائے what one thing you can do this year that will increase your enjoyment or joy or satisfaction in Christ یعنی آپ مسیح کی اور نزدیک آ جائیں آپ مسیح سے اور معمور ہو جائیں آپ مسیح میں اور شادمان ہو جائیں آپ نے آج اپنی زنگی پر غور کرنا ہے کہ اس سال میں میں کونسا ایک نیا step لے سکتا ہوں جس سے میں یسو مسیح میں اور زیادہ satisfied ہو جاؤں اور کونسی ایسی تبدیلی یا discipline کو مجھے اپنی زنگی میں لانے کی ضرورت ہے جس کے سبب سے میں مسیح میں اور زیادہ satisfaction کو experience کر سکوں اور overall جو ایک مشورہ میں دینا چاہوں گا یا ایک thought ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ simplicity اور contentment کی زنگیاں بسر کرتے ہیں you are very very close to holiness to become a saint آپ sainthood کے بعد نزدیک پہن جاتے ہیں when you prefer simplicity and contentment in your lives آمین so how can we increase our satisfaction in Christ دنیا آپ کو anxiety دیتی ہے دنیا آپ کو خوف زدہ کرتی ہے مسیح آپ کو اتمنان دیتا ہے آپ اس اتمنان میں کیسے اور آگے بڑھ سکتے ہیں so how can we grow in this peace in Christ اس کے لئے خدا نے ہمیں کیا دیا ہے the means of grace خدا نے ہمارے لئے فضل کے جو دروازے ہیں یہ رستے ہیں وہ رکھے ہیں the means of grace grace comes through certain means فضل نے جو آپ کی زنگی میں آنا ہے مختلف رستوں سے آنا ہے you have to position yourself to receive the grace of God جاتے جاتے ہی کو آپ کی زنگی میں فضل نہیں ہو جائے گا you have to bring yourself under the grace of God and there are means of grace and through these means of grace we can grow in grace so خدا نے ہمارے لئے فضل کے ایسے means رکھے ہیں ذرائع رکھے ہیں جن میں داخل ہونے سے ہم اور زیادہ خدا کے peace میں اور اس کی satisfaction میں بڑھ سکتے ہیں for example خدا کا کلام پڑھنا it's a means of grace دعا کرنا چرچ میں جانا singing fasting giving یہ سارے کیا ہیں these are all means of grace یعنی جب ہم ان disciplines پر عمل کرتے ہیں خدا کا فضل یا خدا کا فضل ہماری زنگی میں بڑھتا ہے اس کی grace ہماری زنگی میں increase ہوتی ہے the more grace you have the more peaceful you are جس قدر grace آپ کی زنگی میں بڑھے گی اسی قدر خدا کا اتمنان اور خدا کی تسلی آپ میں بڑھے گی then you are confident in yourself then you have no struggles with your pride آپ کی اپنی self image کے ساتھ کوئی struggle نہیں ہوگی then you don't try to prove yourself then you know who you are and you know where you are going جب آپ اپنے اندر خدا کے فضل کو اور پیس کو ریسیف کرتے ہیں آپ کی زنگی میں جو unnecessary struggles ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں personality wars جو آپ کے اندر ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں you know who you are and you are satisfied with it so grace کا ایک area جس میں ہم اس سال اپنے آپ کو improve کر سکتے ہیں یہاں کے بڑھا سکتے ہیں لیکن just one suggestion is develop the habit of meditation on scriptures کلام مقدس پر meditate کرنا جو ہے اس کو اپنی زنگی میں increase کریں and it will bring more peace and satisfaction in your lives اور جو bible scholars ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں you can read less but you must reflect more meditation زیادہ کریں بے شک تھوڑا پڑھ لیں لیکن اس پہ غور زیادہ کریں so if you don't remember what you have read you have learned nothing جو آپ نے پڑھا ہے اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا نہیں ہے یہ آپ کو یاد نہیں رہا ہے پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے پھر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے you remember what you have read this means this means then you are learning پھر آپ سیکھ رہے ہیں پھر آپ سیکھ رہے ہیں جب آپ سیکھیں گے پھر آپ آگے بڑھیں گے hallelujah پھر آپ کی روحانی زنگی آگے بڑھے گے so you can read less and you must remember more یاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے what you are reading from the word of God so اس سال میں کوشش کریں یہ habit اپنے اندر develop کریں meditation میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف غنا رکھ لینے کا مطلب ہے i have learned your word i have listened to your word i have remembered your word i have meditated on your word and i have learned from your word اور اب میں اس کلام پر عمل کروں گا جب تک آپ کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے آپ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں کلام پر عمل کرنے والے بنو نا کے محض سننے والے جو اپنے آپ کو تھوکہ دیتے ہیں so make a habit of keeping a diary or a notebook جو Sunday sermon آپ سنتے ہیں اس میں سے کچھ points آپ اپنے لئے note کر لیں unless you note it down unless you remember it unless you learn it وہ آپ کی ذنیوں میں فیشش نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اس دن میں کوئی اور اچھی بات اب سیکھتے ہیں maybe facebook سے آپ کو کوئی اچھی بات مل جاتی ہے you write it down ایک note book لیں اس میں لکھیں first january Sunday sermon میں یہ باتیں میں نے سیکھیں فلان جگہ سے یہ باتیں سے کسی تیلیوین پروگرام سے christian channel سے یہ باتیں یہ point میں نے آج سیکھے ہیں then reflect over it then go back over it ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ واپس ان pages کو visit کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو recall کر سکیں کوئی اچھی کتابہ مسیح کتابہ پڑھ رہے ہیں اس کے points of first january میں second january میں third january میں آپ note کر سکتے ہیں so develop the habit of meditation develop reading habits تاکہ آپ اپنی روحانی زنگی کو build up کر سکیں دیکھیں ہم میں سے کسی کا بھی ذہن جو ہے وہ آئنسٹین جیسا نہیں ہے کہ آج ہم جو چیز سن لیں کہ ساری عمر ہمیں یاد رہے گی within 24 hours you will forget 90% of what you are hearing today اب بھول جائیں گے 90% اب بھول جائیں گے لیکن اگر آپ نے کچھ چیز لکھی ہوگی note کی ہوگی آپ اس کو دوبارہ revisit کر سکتے ہیں اور وہ پھر آپ کے کام آئے آمین so this is one means of the grace meditation کلام کو سیکھنا کلام کو memorize کرنا کلام کو note کرنا کچھ اہم باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں points میں ایک دو تین چار پانچ note کریں آج کے پیغام میں آپ نے کیا سیکھا ہے so in every Sunday sermon make ten points for example تاکہ آپ کو یاد رہے آپ کیا سیکھ رہے ہیں hallelujah so have a note book make notes تاکہ meditation میں آپ کو مدد ملے یاد رکھنے میں مدد ملے اور اسی طرح سے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اس میں سے آپ نے کیا سیکھا ہے so بائبل کے ساتھ ایک study بائبل پڑھیں ایک commentary اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اس passage کو آپ study کر سکیں reflect کر سکیں اس پہ meditate کر سکیں غور کر سکیں خدا کا کلام مجھ سے کہہ رہا ہے یہ جو ایک نیا سال ہے یہ آپ کے لیے یہ صرف ایک نیا سال نہ ہو یہ آپ کا نیا سال میک دس نیو یئر یور نیو یئر ان دونوں باتوں میں فرق ہے ایک وہ نیا سال ہے جو نیا سال کلینڈر پہ آگیا ہے ایک وہ نیا سال ہے جو آپ کے لئے نیا سال ہے جس میں آپ نے اپنی زنگی میں تبدیلی کو بہتری کو اور زیادہ قدامن کی قربت کو لانا ہے آمین سیکنڈ question what impossible prayer you can pray this year آپ کی زنگی میں کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ناممکن نظر آتی this is difficulties آپ کو اپنی زنگی میں نظر آتی this thing is very difficult یہ situation بہت difficult ہے anything which is difficult which is impossible for you تو اس سال کے لئے کون سی ایسی دعا ہوگی impossible prayer ہے جو آپ اپنے لئے کرنا چاہتے ہے کوئی شفاہ ہے کوئی break through ہے کوئی موجزہ ہے anything اور بائیبل مقدس میں بار بار ہم ایک ایسی statement کو پڑھتے ہیں but god لیکن خدا نے مداخلت کی تو یاد رکھیں جب آپ اپنی زنگی میں impossible prayers کرتے ہیں وہ باتیں جو قدرتی طور پر یا فطرتی طور پر prayers کرتے ہیں خدا آپ کی زنگی میں intervene کرے گا دعا کے وسیلہ سے خدا آپ کی زنگی میں مداخلت کرے گا دوسروں کی زنگیوں میں مداخلت کرے گا اور وہ آپ کے ناممکنات کو ممکنات میں بدل دے گا آئیم ایک حوالہ پڑھیں رومیوں پانچ باب اس کی آٹھویں لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ لیکن خدا انسان کے لئے نجات پانا ناممکن تھا لیکن خدا نے مداخلت کی خدا کی محبت نے مداخلت کی اور اس نے آپ کے لئے نجات کا انتظام کر دیا so whatever is impossible seems to be impossible humanly speaking اس کو اپنی regular دعا کا حصہ بنائیں and by the end of the year آپ یہ گواہی دیں گے خدا نے میری زندگی میں اس ناممکن چیز کو اپنی قدرت سے ممکن بنا دیا رہا رہا write down that prayer and pray that prayer and you already know your god is the god of impossibilities اپنی زندگی میں آپ کیا چینج لانا چاہتے ہیں کیا نئی چیز آپ اپنے اندر spiritually develop کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حالات میں family میں in any other area business میں job میں other things آپ کیا چینج لانا چاہتے ہیں they can remember one principle of god there was a time when man of god moses جب وہ بنی israel کو مصر کی غلامی میں سے نکال رہے تھے he was going through a warfare he was going through certain actions from his enemies اور ان کو خدا کی مدد کی ضرورت تھی اور خدا نے بڑا ایک انکھاؤنٹر میں اپنے بندے سے بڑا سمپل سوال کیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے what is in your hand he was facing the enemy and he didn't knew how to work it out میں کیا کروں تو خدا نے کیا سوال پوچھا what is in your hand تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور موزیس کے ہاتھ میں کیا تھا لاتی تیرے success the lord has given you in your hand جو آپ کو چہیے جو فتح آپ کو چہیے جو غلب آپ کو چہیے خدا نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے it's for you to work it out آپ نے اس پر عمل کر نا ہے many many times over the years in چالیس سالوں میں بے شمار مرتبہ جب میں خدا سے کچھ چیز مانگی یہ کہ again and again this verse comes into my mind what is in your hand خدا نے آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ دیا ہے in what sense grace خدا کا فضل آپ کے ساتھ ہے god has given you the privilege of prayer you can pray and god will answer your prayers اور بہت سے اور چیزیں خدا نے آپ کے ہاتھ میں دی ہیں there are connections in your hands there are contacts in your hands آپ کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے ہنر ہے تعلیم ہے experience ہے اور سب سے بڑھ کر آپ اس کے پاک نام سے دعا کر سکتے ہیں تو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے use it اور خدا وند روحانی زندگی میں اور آپ کے circumstances میں آپ کی مدد کرے گا کون سی impossibilities ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سال ہماری زندگی میں وہ possible ہو جائیں just take one minute just take thirty seconds اور غور کریں اس سال میں میں کیا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یہ پہاڑ جو میری زندگی میں ہے وہ میدان ہو جائیں just think اور ابھی ہم دعا کریں گے and right now under this anointing today ابھی اسلام میں آپ جس ناممکن چیز کے وارے میں سوچ رہے ہیں خدا ان کی قدرت کے سبب سے وہ ممکن ہو جائے آرلویہ آئیم دعا کریں آپ اپنی impossibility خدا کے ہاتھوں میں دیں اور خدا آپ کے حالات کو اور آج پہاڑوں کو میدان کر دے گا father god تیرے لوگ جس 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 جمع ہیں جو کچھ تجھ سے آج مانگ رہے ہیں اس سال کے لیے جو ناممکن ہے جو پہاڑ ہے کوئی بیماری ہے کوئی انسان ہے کوئی کوئی مخالف ہے آج تیرے لوگ ازاد ہو جائیں آج تیرے لوگ رہائی پہ جائیں آج تیرے لوگ فتح پہ جائیں ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں سن دو ہزار بیس کا سال فتح کا سال ہے اور یہ صرف ایک سال نہیں پورا ڈیکیڈ پورے دس سالوں تک ہم مسیح میں ہر روز فتح پاتے رہیں گے ہمارے ناممکنات ممکنات میں بدل جائیں گے اور آج ان زنگیوں سے ہر پہاڑ یسو کے نام سے میدان ہو جائیں گے ان نیسیسری سٹگلز ختم ہو جائیں گے اور تیرے لوگ خدا من تیری قدرت کو رسیف کریں گے بدنوں میں شفا ہوگی لا علاج بیماری جاتی رہیں گے اور یسو نام سے فتح اور شفا جاری ہو جائے سب کے آمین اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں آج ہی سے آپ کے جو نام ممکنات ہیں وہ ڈھلنے شروع ہو پگلنے شروع ہو گئے آئی یسو کے لئے زوردہ تالیہ ہو حاللوی آپ کی امپوسیبیلٹیز ملٹ ہو رہی ہیں اور وہ غائب ہو جائیں گی اور یسو کا جلال ظاہر ہوگا اور جیسے صدرک مصک اور عبد نجو کے درمیان اللہ زیادہ آ گیا تھا آج وہ آپ کے درمیان موجود ہیں اور یہ جو بھی آپ کی وارفیٹز ہیں آج تھم جائیں گی یسو کے نام سے کیونکہ آج آپ کی زندگی میں فتح کا سال شروع ہو گیا آلیلویہ مسیح میں ہمیں فتح سے بڑھ کر گلبا دیا گیا آمین 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 آپ کی زندگیوں میں سننے والوں کی زندگیوں میں فیس بک پر wherever people are listening hundreds of miracles are taking place right now if you believe it you receive it I am Yassou Krizor Da Taliyan آمین تیسرا point تیسرا سوال آپ کی reflection کے لئے اس سال آپ اپنی خاندانی زندگی کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں لڑائی جگڑے کم ہو جائیں misunderstanding کتم ہو جائیں جو بھی disagreements ہیں وہ dissolve ہو جائیں سو ضروری نہیں ہے جیسے آپ کا پچھلا سال تھا family کے point of view سے اسی struggles میں آپ 2020 میں بھی رہیں a change can happen a change can come وہ کون سا area ہے کس طرح سے آپ اپنی family life کو اس سال میں اور بہتر بنا سکتے ہیں so آپ اس سوال پر غور کر ہر ایک کے لئے اس کا کوئی different جواب ہوگا because we have all different backgrounds and we all come from different circumstances لیکن ہمیں اپنی family life کو اور improve کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ اپنی family کے worship time کو improve کریں گے اور اگر worship time نہیں ہے آپ اس کو build up کر سکتے ہیں آپ 15 minute اور جن کے گھر میں ایک و پانچ چھے بچے ہیں so every child needs some care تو آپ دونوں مل کر ان کی help کر سکتے ہیں i mean so یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی family time کو کیسے اور family life کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں the more time you spend in your family your family life will improve اس principle کو یاد رکھیں then how can you help your kids in studies دیکھیں والدہ نے ایک بات یاد رکھیں when you are young and your kids are small they need your time آپ سوچتے ہیں میں نے پیسہ زیادہ کمانا ہے میں نے ادھر بھی time دینا ہے باہر بھی جانا ہے it's okay لیکن ایک discipline کو آپ maintain کریں جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں quality وقت گزارتے ہیں ان کے بچوں کی زندگیوں میں confidence ہوگا اور وہ confident ہوں گے اور وہ properly grow up کریں گے وہ mature ہوں گے وہ دوسروں سے جلدی mature ہوں گے اور ان کی personality دوسرے بچوں کی نسبت بہتر develop ہوگی it's very important کہ parents اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے quality وقت گزارے آپ کے بچے تین جگہ سے سیکھتے ہیں from home their first learning گھر سے ہوتی ہے their second learning چرچ سے ہوتی ہے their third learning سکول سے ہوتی ہے صرف ایک چیز پہ نہ depend کریں صرف سکول پہ نہ depend کریں home is their first learning place چرچ میں جب بچے آتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں روحانی زندگی دنیاوی زندگی principles asool discipline اور جب ماں باپ بچوں کے ساتھ time گزاریں گے your children will be less naughty وہ شرارتی کام ہوں گے they will catch your personality they will catch your spirit وہ زدی کام ہوں گے اور other other جو negative چیزیں ہیں ان میں کام ہوں گے because you are godly parents آپ خدا پرست لوگ ہیں آپ کی نسل خدا ترس نسل ہوگی آپ کی روحانیت آپ کے بچوں کو impact کرے گی hallelujah جب وہ آپ کو گھر میں ضبور گاتے ہوئے دیکھیں گے گیر گاتے ہوئے دیکھیں گے other things کوئی verses آپ recall کر رہے ہیں کوئی bible portion پڑھ رہے ہیں it impacts and affects the life of the children hallelujah آپ خدا کے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں خدا کا کام ہے خدا نے آپ کی زندگی میں مداخلت کی آپ نے نجات پائی ہے جب آپ اپنے بچوں کو time دیتے ہیں maybe it's one hour maybe it's two hours جو بھی جس کے لیے suitable ہے لیکن وہ بچوں کی personality کو build up کرے گا آپ کے بچے زندگی کم ہو جائیں گے آپ کے بچے جو ہیں وہ شرارتی کم ہو جائیں گے because you are your spirit is getting transferred in their spirit لیکن اگر آپ time نہیں spend کریں گے تو جو transference ہیں آپ کے character کی آپ کی maturity کی وہ بچوں کی زندگیوں میں نہیں ہوگی so quality time family کے ساتھ spend کریں اور آپ کی جو خاندانی زندگی ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی نمبر چار کون سے spiritual discipline میں اس سال آپ چاہیں گے کہ آپ اور improve کریں اور ترقی کریں ابھی جیسے شروع میں ہم نے meditation کی بات کی it's there لیکن ہر ایک اپنا area ہے spiritual disciplines کا اور spiritual disciplines ہیں وہ دو قسم کے ہیں one is at the personal level and one is at the interpersonal level personal level پہ شخصی طور پہ in your own person in your own personality آپ کون سے spiritual discipline میں grow کریں جو 12 disciplines outwardly we understand giving prayer fasting گرچہ ہم ان کو بھی ایک ایک کر کر study کریں گے لیکن میں کسی اور discipline کی بات کر رہا ہوں خواہشوں کا discipline سوچوں کے discipline thoughts کو آپ اسی جگہ پہ control کریں سو ان جو basic 12 disciplines ہیں میں ان کے علاوہ جو disciplines ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو unseen ہیں وہ unnecessary خیالات جو آپ کی زندگی میں ذہن میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں the enemy is throwing the arrows of fear in your mind دشمن آپ کے خلاف جو ہے وہ خوف کے تیر بھیجتا رہتا ہے discipline میں یہ چیز سوچنے یہ نہیں سوچنے ہیں انہی باتوں پر گوھر کرو جو اچھی باتیں پاک باتیں دل کش باتیں اندہ باتیں نیگٹیوٹی کی بیڈ ہیبٹ پہ غالب آئیں other disciplines اس لئے ڈیوٹ نے کہا آئے میری جان خدا ون کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں میری اندر ہے میری inner being میں ہے اس کو مبارک ہے می thoughts می emotions کو discipline ملائیں negative emotions کو discipline ملائیں سو personal life میں آپ کون سے disciplines ہیں جن کو آپ develop کرنا چاہتے ہیں اسی سے آپ کی جو personality ہے وہ built then they are interpersonal disciplines so interpersonal means جب آپ دوسروں کے ساتھ آپ related ہیں how you have to behave with other people جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں آپ کی گفتگو کیسی ہو آپ کا لہجہ کیسا ہو آپ کا جو style ہے بولنے کا whatever کیسا محضب ہونا چاہیے وہ discipline بھی لانے کی ضرورت ہے and many times I see people mix up things in maybe in personal disciplines they are fine but in interpersonal disciplines they need improvement ہم سب اکثر باتوں میں خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کر لے where to speak and where to be silent ایک بہترین مشورہ جو میں آپ سے دوں گا خاموش رہنا سکھ احمق بھی جب خاموش رہتا ہے دناؤں میں شمار کیا جاتا ہے کیا یہ سونے کی بات نہیں آپ کے لئے یہ دس سونے دس وہ آگا ہوگئے یہ silence silence give me a spirit to be silent ضروری نہیں ہے چھے لوگ بات کر رہے ہیں کوئی سیاست پہ کر رہے ہیں کرکٹ پہ رہے ہیں آپ نے بھی ضروری بات کر نہیں ہے آپ خاموش رہے ہیں کچھ اور سوچ لیں the best discipline in your life is to be silent اگر آپ خدا کی زوری میں خاموش رہنا سیکھیں گے پھر آپ انسانوں کے ساتھ بھی خاموش رہ سکتے ہیں یہ خاموشی کا سبق ہم خدا سے سیکھتے ہیں be silence اور be silent before god خدا کی حضور میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے یہ discipline آپ کی زنگی میں build up ہوگی listen more talk less کیا یقوب نے اپنے خاتمی نے کہا ہر ایک شخص سننے میں ہو سننے میں تیز ہو تو خدا کی لوگوں آئیں اس پر عمل بھی کر لیں آرلوی listen more speak less دس منٹ کے بعد بے شک ایک بات کریں لیکن کام کی بات کریں کوئی پتے کی بات کریں کوئی گہری بات کریں کوئی سمجھ کی بات کریں آرلوی کم از کم آپ دانات و آئیں گریس شر سے آئے آرلوی سو تھوڑی سی آپ کو میں تکلیف دوں گا اپنے ساتھ والے سے کہیں خاموش رہنا سیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں لفظوں کے بہت سے دریاں ہیں لیکن کترہ کترہ بہنیں دیں خاموش رہنا سیکھیں آرلوی جب آپ کسی میٹنگ بجائے سیمینار پہ جائیں خاموش رہیں تو لوگ نوٹ کریں پوچھیں آپ کیڑے چشت آئیں سو ڈیویلیپ پوزیٹیو ہیپٹ ہیپٹ آف ریمیننگ سائلنٹ جہاں ضرورت نہیں آپ کی انپورٹ کی بات سید کی اور یہ بھی بات سیکھیں کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کر سیکھیں لیسر ورڈز میں تھوڑے ٹائم میں چھوٹی بات میں تھوڑی بات میں بڑی بات کر جائیں آللوی تاکہ مسیح کی دنائی آپ میں نظر آئے دیکھئے خدا یوسف مسیح کی آپ لفظوں کو ذرا سٹیڈی کریں نیو ٹیسٹمنٹ میں انہوں نے جب بھی فقیوں اور فریسیوں کو جواب دیا بڑے مختصر الفاظ میں دیا اور اتنے مختصر الفاظ میں دیا ہے کہ پھر بھی وہ ان کے لئے دیجسٹ کرنا مشکل ہو رہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں اور بے شمال ایسی باتیں ہیں مختی پانچ باب چھ باب سات باب میں پہاڑی واز ہے جو تجھے ایک کوس بیگار ملے جائے تو اس کے ساتھ دو کوس بیگار چھوٹے چھوٹے جملے ہیں باتیں لیکن گہری باتیں تھوڑی بات کریں گہری بات کریں ہاللویہ تھوڑی بات کریں حکمت کی بات کریں تو کئی تفہہ لوگ فضول بیس گئی یہ کرکٹ میچ کراچی دے بجائے لاہور اندار پاکستان جیج جان جس ٹیم نے تیاری کی ہے وہ ہر جگہ جی سکتی ہاللویہ وزڈم کی بات نہیں کریں سو نمبر فائی پانچوہ سوال what is the bigger wester of time in your life at the moment وہ کون سے ایسا element ہے جو آپ کی زندگی میں time کو waste کر رہا ہے ایک کم اس کم آپ discover کریں اپنی زندگی میں what is the biggest wester of time in my life کیونکہ time کو redeem کریں آپ افسیوں میں پالوس کہتا ہے redeem the time تو گوھر کریں what is the wester of time in your life sometimes سوچیں ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں کئی لوگ سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں کئی لوگ سوچوں میں کھو جاتے ہیں اور وہ وہا تک پہنچ جاتے ہیں جیس کبھی ہونے بھی نہیں دشمن کا یہ بھی ایک tactics ہے ہمارے time کو ویسٹ کرنا and we think and we think and we think and we think پتہ نہیں کی ہو جائے گا آج بارش ہو جائے گی پتہ نہیں کی چھٹا سوال کلیسیا کی مدد کرتے ہیں کلیسیا کو serve کرتے ہیں یہ بھی آپ مسیح کو serve کر رہے ہیں because the church is the body of christ so اس سال میں آپ اپنے church کو اور کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں so seven to one ratio جو ہے it's quite a frequent remember or reminder it's a frequent reminder کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اس کا serve یہ مطلب نہیں ہے کہ church کو یا leadership کو آپ کے passage ہیں money is one thing but there are many 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 other ways آپ اپنے church کو مضبوط کر سکتے ہیں and the first thing is prayer دعا آپ اپنی کلیسیا کے لئے دعا کریں pastors کے لئے دعا کریں future کے لئے دعا کریں اس سال کے لئے دعا کریں اس decade کے لئے دعا کریں کہ خدا ہمارا church بہترین church ہو ہماری کلیسیا ایک مضبوط کلیسیا ہو every church ہر church اور ہر church member کو اپنی کلیسیا کو مضبوط کرنے کی ضرور ہے یہ آپ سب کی ذمہ دار ہے because church is the body gospel اور ministry اور preaching and in another way we can serve christ through the body of christ جب آپ کسی اور ایماندار کی مدد کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں آپ مسیح کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں because they are the body of christ یہ concept develop کریں اپنے اندر اس سوچ کو خیال کو theology کو اپنے اندر لائیں understand کریں سب کے ساتھ بھلائی کر خاص کر اہل ایمان کے ساتھ جب ہم ساروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں that is mercy لیکن جب ہم church کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں we are serving christ جب آپ church کے لئے کچھ کرتے ہیں مسیح کی خدمت کر جب آپ sunday school میں مدد کرتے ہیں جب آپ worship میں مدد کرتے ہیں جب آپ maintenance میں مدد کرتے ہیں جب آپ management میں مدد کرتے ہیں جب آپ finances میں مدد کرتے ہیں جب آپ security میں مدد کرتے ہیں you are serving christ وہ لوگ جو بائی سڑک پہ کھڑے ہیں church کے اور security کا کام کر رہے ہیں وہ بھی مسیح کی خدمت کر رہے وہ آپ کے لئے کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی بار کر وہ مسیح کے لئے کر رہے جب آپ church کی صفائی کرتے ہیں آپ church کے لئے کچھ کرتے ہیں آپ کسی اماندار کی مدد کرتے ہیں you are serving christ اس سال آپ کس طرح سے یا کس area میں آپ اپنے church کو اور مضبوط کر سکتے ہیں one way is prayer helping each other اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور area ہے جس میں آپ church کی مدد کر سکتے ہیں bring more people into the church church میں عبادت میں khaliçia میں آپ اور لوگوں کو لا سکتے ہیں آپ اپنے contribution increase کر سکتے ہیں آپ اپنی دہیقی میں regular ہو سکتے ہیں اور آپ ہر church meeting کو regularly attend کریں اگر کوئی کسی وجہ سے مشکلات موجود ہیں then you can stay away otherwise جس قدر آپ کے لئے ممکن ہے یہ بھی آپ کی مدد ہے church میں آنا عبادات کو attend کرنا prayer meetings میں آنا seminars میں آنا other things میں آنا یہ بھی آپ کا positive contribution ہے hallelujah so be a contributor and not a criticizer in your church i mean ساتھوہ سوال اس سال اب کن لوگوں کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نجات پا جائیں کسی نہ کسی کے لئے دعا کرتے رہیں وہ نجات پا جائیں راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا رہا ایک آئیڈیا جو میں آپ کو دیتا ہوں take one family ایک خاندان کو لیں اور اس کے لئے پورا ہفتہ دعا کرتے رہیں خدا من یہ گھرانہ نجات پا جائیں یکوب کا whatever family نجات پا جائیں نجات پا جائیں آپ کی دعائیں صرف آپ نے گردنا گھومتی رہیں آپ کی دعائیں دوسروں کو بھی نجات کی لپیٹ میں لے ہارلو یا every week سال میں تقریبا 52 weeks ہیں تو تقریبا آپ 52 families کے لئے دعا کر سکتے ہیں وہ can repeat prayers every week آپ خدا سے پوچھیں خدا ہم کس family کے لئے دعا کریں کہ وہ نجات پا جائیں راستباز کی دعا کی اثر سے بہت کچھ ہو جائے گا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا خدا چاہتا ہے لوگ نجات پا جائیں اس کی بادشاہت میں آ جائیں تو اگر آپ سو لوگ ہیں اور سال میں آپ پرکسیمیلی فیفٹی فیملی کے لئے دعا کریں وہ نجات پا جائیں تو آپ نے سب نے مل کر کتنی فیملی کے لئے دعا کر لی ہیں فیفٹی انٹو ہنڈرڈ آجی ذرب دے فائیو تاؤزن فیملی کے لئے آپ نے دعا کر لی اور اگر ہر فیملی میں پانچ لوگ ہیں تو فائیو تاؤزن انٹو ہیں فور اگر تو آپ نے پچاس ہزار لوگوں کے لئے دعا کر لی وہ نجات پا جائے کئی خادم اپنے دل میں بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹی وی چینل ہو یہ اگر تینگز تو ہم بہت دور دور تک خدا کا کلام پنچ سکتے ہیں خدا ان چینل کا چینل چلتا رہے تو کئی ہزار لوگ نجات پاس سکتے آرلویہ this is a matter of thinking this is a matter of approach maybe چینل سے پچاس ہزار لوگ نجات نہیں پائیں گے ایک سال میں لیکن دعائیں کبھی نہیں مرتی ہیں دعاؤں کا جواب ضرور ملتا ہے تم حنوز کہہ بھی نہ چکو گے اور میں سن دوں گا آرلویہ کچھ چینل سے نجات پائے یا نہ پائے امانداروں کی دعاؤں سے لوگ نجات پائیں آپ دعا کا چینل بن جائیں آپ نجات کا چینل بن جائیں آپ لوگوں کو مسیح کے پاس دانے کا چینل بن جائیں آرلویہ تعلیم بجائیں اس سکر یہ کام تعلیم تو سردی کی وجہ سے ہیں یا آپ دعا کم کرتے ہیں اس ہفتے میں نے فلان گرانے کے لیے دعا کرنی ہے آپ کسی اور فیملی کے لیے دعا کریں آپ کی بیوی کسی اور فیملی کے لیے دعا کریں بچے کسی اور فیملی کے لیے دعا کریں آپ سب کسی نہ کسی کی نجات کے لیے دعا کرتے رہیں اور یاد رکھیں سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا آپ کے گرانے میں نجات پختہ ہوتی جلی جائے سیکنڈ لی یہ کیوں ضروری ہے جب آپ صرف اپنے ہی گرد دعاوں کو رکھتے ہیں یا آپ کی دعایں اپنے ہی گرد گھومتی رہتی ہیں آپ خود گرزی کا شکھار ہو جاتے ہیں صرف میں اور میرا کران نام لیکن جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی زندگی سے خود گرزی کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں آلیلویہ آپ کی زندگی میں فتح آتی ہے اور پھر آپ کی دعاوں سے ان کی زندگی میں فتح آئے میں بھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا آپ نے مدد نہیں کی آپ نے پیسے نہیں دی لیکن آپ کی دعاوں سے کئی گرانے نجات پا جائیں گے کئی گرانے فتح پا جائیں گے اور کئی کرانے مسیح میں مضبوط ہو جائیں آلیلویہ 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 دعا کریں اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا لوگوں کی شفا کے لئے بھی دعا کرتے رہیں ہر ہفتے کے لئے ایک شخص کے لئے دعا کرتے رہیں ڈائیبیٹیز عمار شفاہ پائے گا بندہ شفاہ پائے اور دو میں شفاہ پائے جگے آلیلویہ پری فور سامون سالویشن پری فور سامون ہیلنگ پریکٹیکل لائف بسر کریں کیلکولیٹر زندگی بسر کریں اور ایک سپیرچل ایریا میں خاص طور پر ایک دسپلن کو فالو کریں ٹائم کا دعا کا اور چیزوں کا نمبر ایٹ سو مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں میں نے شروع کب کیا اس کا مندہ ٹائم ہو گیا دکھ رہے سو لاسٹ وان اور ٹو پائنٹس اس سال میں کس ایریا میں آپ یہ چاہیں گے یا چاہتے ہیں کہ میں پچھلے سال سے ڈیفرن نظر آؤ میری روحانی زندگی میری خاندانی زندگی اور اور اگر آپ منسٹری میں ہیں منسٹری لائف پچھلے سال سے ڈیفرن نظر آئیں زندگی میں کچھ ایسی باتیں یا حالات آجاتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور سو ایسے لائف ہیں گاڈ سو رویل گاڈ رول سو ہم ان میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں بٹ کون سا ایسا ایریا آپ کی لائف کا جو آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال سے بلکل ڈیفرنٹ ہوں روحانی زندگی میں اثر وائز فیزیکلی وہ ڈسسپلن آپ کی زندگی میں آپ کا کھانا پینا بیننسٹ ہو جائے آپ کا کچھ ویٹ ریڈیوس ہو جائے اثر اثر ڈسپلن آپ کا جو رویہ ہے بیہیویر ہے مزاج ہے ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے سال آپ اور خوش مزاج ہو جائیں اور خوش مزاج ہو جائیں خوش لباس ہو جائیں حالیلویہ اور زیادہ چینج آپ کی زندگی میں آ جائے سال گریس آج 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 نومہ سوال آپ اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے لئے اس سال آپ اپنی دعائی زندگی کو کتنا امپروف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ویسے ہی دعائیں کرتے رہیں گے جیسے آپ پچھلے سالوں میں کر رہے تھے تو آپ یہ سال بھی پچھلے سال کی طرح ہوگا the difference this year will carry in your life is the difference in prayer so اس میں جو چاندک سوال ہیں how can you go into deeper prayer this year اس سال آپ اور کس قدر گہری دعا میں deep prayer میں آپ جانا چاہتے ہیں یہ آپ جائیں گے یہ آپ جانے کی آرزو رکھتے ہیں deeper prayers so how can you be more disciplined in prayer دعا میں اور آپ کس قدر یا کیسے اور جیدہ disciplined ہو سکتے ہیں آپ کی دعائیں کس قدر اور مؤثر ہو سکتی ہیں خدا میری دعاؤں کو افیکٹیب بنا راست باز کی دعا کی اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے سو اپنی دعائی زنگی پہ ریفلیکٹ کریں how can I make it different than the previous years جس قدر آپ کی دعائی زنگی بہتر ہوتی چلی جائے گی آپ کی جو روحانی زنگی ہے اور دنیاوی زنگی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی your spiritual life depends upon your prayer life and your whole life depends upon your prayer life دیکھیں simple principle یاد رکھیں the more time you spend in prayer the more favor of God you will receive in your life دعا میں زیادہ وقت گزارنے سے آپ دوسروں سے پیچھے نہیں رہ جائیں گے آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں گے کہ ادھا سوچ دیں میں یہ بھی کام کرلوں یہ بھی کام میں فلان چیز ہے اور میں ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے یہ بھی کہ talents ہیں whatever studies ہے job ہے business ہے بہت time مجھے چاہیے تاکہ میں کہیں پیچھے نہیں رہ جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں یہ آگے بڑھ جاؤں نہیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے وہ تو you must do it but the point is دعا میں وقت گزارنے سے آپ دوسروں سے پیچھے نہیں رہیں گے آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں گے we don't pray to do more work and we don't pray کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بہترین ہو جائیں prayer is the best work you do دعا وہ بہترین کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور وہ آپ کی ساری زندگی کو بہترین بنا دے گا آمین آخری بات دس ون سوال یہ ہے آپ اپنی زندگی میں اس سال میں کون سا major change لانا چاہتے ہیں جس سے آپ کی عبدیت اور آپ کی جو آنے والے دس سال ہیں وہ بہترین ہو جائیں سوچیں غور کریں اس کے اوپر what change ایک جو negativity ہے ہمارے against وہ یہ ہے کہ ہم بہت بیزی رہتے ہیں اور ہم اس قدر بیزی رہتے ہیں آج کا کام ختم کرنا یہ assignment ختم کرنی ہے یہ project ختم کرنا بیزی بہت ہیں اور جو ہماری مصروفیت ہمیں distract کر دیتی ہے کہ ہم ان اہم باتوں پر غور کریں جو آنے والے دس سالوں میں ہمیں ایک بہترین مقام دیں گے what is your plan for your future آپ کا آپ کا بچوں کے لئے کیا plan ہے for example آپ کا کوئی بچہ پانچیویں پڑھتا ہے some of your kids are in sixth or seventh grade or eight whatever do you know ان کی destiny کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں خدا ان کو کیا بنانا چاہتا ہے you must know it پہلے دو تین سالوں میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے کہ آپ کے بچے نے کیا بننا ہے you must have a word of God for every child what he is going to become بچے سنہیں بیٹے دونے کیا بننا ہے انجینئر بننا ہے سپائی بننا ہے کوئی داکٹر بننا ہے don't make the child what he wants to become make the child what خدا نے جو destiny اس کے اندر رکھی اس کو وہ بنائے the destiny of a child carries the deposits of God جو destiny خدا نے آپ کی بچے کے لئے رکھی ہے وہ deposits بھی اس نے ماں کے پیٹ سے اس کے باطن میں رکھ دی اس لئے پولوس کہتا ہے میں اپنی ماں کے پیٹ سے چون لیا گیا مکاشوہ مجھے تیس چالیس سال کے بعد ملا ہے knowledge بعد میں ملی ہے خدا نے پہلے اپنا کام بچے نے کیا بن ہے اس کو وہ نہ بنائیں جو آپ کی خواہش ہے اس کو وہ بنائیں جو وہ بننا چاہتا ہے آپ کے بچے سیمول بنیں آپ کے بچے موزس بنیں آپ کے بچے devید بنیں آپ کے بچے ابراہیم کی مانت ہو اور ان پر وہ برکتیں ٹہری رہے you must get it from God so that you can pray over the years upon them میرے بچے نے یہ بننا ہے خواہش نہ لکھیں get a word from God get a clear word from God for your children from this year start praying the destiny of God in your child's life اپنے بچے کی زندگی میں خدا کی destiny کی دعا شروع کر رہے ہیں but know the destiny first آرلویہ اور پھر آپ کے بچے different ہوں گے پھر آپ کے بچے فضل سے معمور ہوں گے اور اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ خدا کے deposits اور اس کی destiny جو اس نے مقرر کی ہے خدا ان کو اس مقام تک پنچا دے گا آرلویہ so know for your each child تو جتنے بچے کام ہوں گے میں نے زیادہ کام کرنی پڑی بٹینی آپ زیادہ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں گبرانے کی بات نہیں ہے دعا کریں God is able enough to tell you everything in five minutes آرلویہ God is able enough to do it so know the destiny of your child and pray for that destiny تاکہ جب وہ اس مقام اس عمر اس جگہ تک پہنچیں they won't be time business and they won't be distracted they know the target of their lives آرلویہ خداوند خدا آپ سب کو برکت دے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین